ماشاءاللہ ابھی میں آگے ہوں جی مسجد میں تو یہ ہے ہمارے گاؤں کی مسجد تو سب سے پہلے میں جی نماز پڑھوں گا یہ نمازی حضرات بھی کھڑے ہوں میں پیچھے تو اس کے بعد پھر امام مسجد سے آپ کی بات کروائیں گے جو جو بھی کام ہو رہا ہے تو انشاءاللہ وہ آپ کو بتائیں گے جو اس کے بعد اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ واقعی مسجد کا کام ہو رہا ہے ہمیں اس میں حصہ ملانا چاہیے تو آپ ضرور ملائے گا جی بہت شکریہ جی پاک ہے نا جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے بھئی جدو بھی تسی دعا منگو سب تو پہلے تمام مومنین واسے دعا منگنی چاہیے دی دعا نو تمام مسلمان بھائیاں واسے دعا منگنی چاہیے دیئے تو وہی دعا تو اڈی اللہ دی بار گا پھر جدو تسی اپنے حق میں دعا منگو گے تو اللہ پاک تو اڈی اس دعا نو رادہ نہیں کرے گا بلکہ قبول فرمائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ صاحب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ سے ٹھیک ہوں میری دعا ہے کہ میرے دیکھنے والے جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہمیشہ ہستے مسکراتے ہوئے رہیں جو بھی کوئی پریشان ہے اللہ پاک ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے بے اولاد ہیں اللہ پاک سب کو اولاد نرینہ سے نوازیں آمین سمامین تو اسی نیت توا کے ساتھ آج کے ویلوگ کا کرتے ہیں آغاز تو جی ماشاء اللہ سے آج کا ویلوگ بہت ہی اچھا اور خاص ہے وہ اس لیے کہ آج بھائی جا رہے ہیں مسجد میں مسجد کی ویڈیو بنانے کے لیے ہماری مسجد کا کام ہو رہا ہے ہمارے گاؤں میں جو ایک ہی مسجد ہے اس کا محراب جوہاں مولوی صاحب کھڑے ہو کر جماعت کرواتے ہیں اس کا کام ہو رہا ہے اور بھی بہت سارا کام ہو رہا ہے تو آج آپ سب کو یہ ویڈیو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سب بھی تھوڑا تھوڑا جتنا آپ کی حسیت ہے چندہ دیں اور اگر چندہ نہیں دے سکتے تو کوئی بات نہیں مالی طور پر مدد نہیں کر سکتے تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور آگے شیئر کیجئے گا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ سب کے ساتھ شیئر کیجئے گا تاکہ ہماری ویڈیو جنہوں مزید آگے جائے اور کسی ایسے انسان کے بعد جائے جو چندہ دے سکے تو یہ آپ شیئر کر دیں گے تو یہ بھی ایک چندہ ہو جائے گا تو ابھی بھائی جائیں گے میں نہیں جاؤں گی کیونکہ وہاں پر پھر نمازی بھی ہوں گے ابھی نماز کا ٹائم بھی ہونے والا ماشاءاللہ ابھی میں آگے ہوں جی مسجد میں تو یہ ہے ہمارے گاؤں کی مسجد تو سب سے پہلے میں نماز پڑھوں گا یہ نمازی حضرات بھی کھڑے ہوئے پیچھے تو اس کے بعد پھر امام مسجد سے آپ کی بات کروائیں گے جو جو بھی کام ہو رہا ہے تو انشاءاللہ وہ آپ کو بتائیں گے جو اس کے بعد اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ واقعی مسجد کا کام ہو رہا ہے ہمیں اس میں حصہ ملانا چاہئے تو آپ ضرور ملائیے گا جی بہت شکریہ جی جی تو ماشاءاللہ ابھی نماز ہم نے پڑھ لیے نمازی حضرات جا چکی ہیں تو امام مسجد صاحب ہمارے پاس کھڑے ہوئے ان سے دعا سلام بھی کرتے ہیں اور آپ کو پوری مسجد کا ٹور بھی کرواتے ہیں کسم کا کارکہ تو ہم کناتے رہتے ہیں ہمارے روزانہ کے کھانے کی ویڈیو بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں آج اللہ تعالیٰ کی ویڈیو ہے اور صدقہ جاریہ سمجھ کے اس کو ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور آگے بھی شیئر کر دینا ہے جو صاحبِ حصیت ہے اس میں حصہ ملانا چاہتا ہے تو وہ اپنا حصہ بھی ملا سکتا ہے اسلام علیکم جی وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہے جی ہمارے امام مسجد صاحب یہ آپ کو سارا دکھائیں گے بتائیں گے کیا کیا کام ہو رہا ہے ہماری مسجد میں اور کیا کیا کام رہتا ہے جی تو اس مسجد میں اصل میں وہ تھوڑی سی چندے کی ضرورت ہے ساری چیزیں آپ کو ہم دکھائیں گے اگر آپ کو یقین آتا ہے تو پھر آپ اس میں حصہ بھی ملا سکتا ہے ہاں اندر مطمئن اگر ہوئے درسات ہی اندر پہ بلکل تو چلو استاد جی ہمیں دکھائیں جو آگے چلنے گے ہاں مسجد دی اندر آلو تو اندر دکھانے ہیں جی اللہ بھی گردہ کام جیڑا ہے اپن جی چیز دی ضرورت ہے اپن ہاں جی ہاں جی اپن کروانا چاہید ہے تو ماشاءاللہ ویسے مسجد گاؤں والا کتاون سے اچھی بنگی خوبصورت بنگی لیکن مسجد کا کام جتنا زیادہ ہو جائے وہ ختم تو نہیں ہوتا ساری زندگی لیکن بندہ اپنی زندگی میں چلواتا ہی رہتا ہے کام سارا ہاں بھی زیادتی زندگی انسان دی ختم ہو جانتی ہے لیکن یہ کام نہیں ختم ہوتے جی بالکل تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اندر سے اندر جو جدر مسجد میں امام صاحب اندر کھڑے ہوتی ہیں جو میراب کا کام ہے وہ ہو رہا ہے کام آگے تو ماشاءاللہ خوبصورت مسجد نظر آ رہیے لیکن یہ جو کام ابھی ہو رہا ہے امام مسجد صاحب بھی بتائیں گے اور جو مستری ہیں وہ چھٹی کر کے جا چکے ہیں ہمیں چھٹی کر دے گئے ہیں مستری صاحب پانچ منٹ ہوئے ہیں ہمیں چھٹی کا ٹائم ہو گیا ہے تھوڑا جی سفرت رہے رہے ہیں ہاں جی آنی تو اس وقت پہ انہوں چلے گئے رہے ہیں تو انہوں نے آجی اے دن دے ایک آنکی تجارہ قریب کار کے دکھاؤ رہا دی ہاں جی آنی صرف تاکہ ساتھ ہوں یہ والا کام انہوں نے کیا بریکی والا کام ہے اور اچھا کام ہے اندر تھی مینہ کاری یا لیتی کر ہونی ہے جی اچھا ٹائل لگے گی ساہتے بڑی خوبصورت لکھائی والی ٹائل لگے گی پھر اے دے اپنا شیشت ہی جڑت ہوئے گی بینہ کاری یا نہیں بہت بریکی دا کام ہو رہا بڑی خوبصورتی دینا بڑا اچھا مستری بنگوا ہے ملکانست بڑا پرانا مستری ہے انہوں نے یہ کام کرنا ہے ماشاءاللہ گاؤں والے تاؤن کر رہے ہیں لیکن بس چلتا جی دا کام ہے یہ بہت زیادہ وسیع واریز ہوتا ہے بہت زیادہ لکھا روپے آتے پہن پیسے لگتا ہے نا تھی تکیڑے ساٹھے پہن بھائی باہر تو لوگ سانوں بیٹھ دیں یا اب ایسے زیادہ دیتا ہویا ہے تو ایسے چھش ساوی ملا سکتے ہوئے ہیں انشاءاللہ انہوں نے برکے گزارش ہے ساٹھی اپیل ہے مدپانہ گزارش ہے کہ سارے جب ساتھ کچھتے ہیں یہ توڑے ویڈیو سننن کے بکھنن کے انشاءاللہ امید رکھنے ہیں کہ وہ دل ویچی محبت آئے گی یہ اللہ دکھاتی انشاءاللہ ان کرنگی جتنا ہو سکے گا ابھی تم آشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ شروعات کام تو اس کی اینڈ ادھر ختم ہونے یہ در مثلاً کہ یہ مکمل ہو جائے گی پتھر کا کام مکمل ہو جائے گا شیشہ پر کارے لنگ جائے گا ہاں جی ٹھیک ہے نا ایسی در بھی ہاں جی ہاں جی اے سارا کام نے مسجدہ ہونا ہے جی یہ دیکھیں یہ ابھی انہوں نے جریاں لگا دی تو اس کے اوپر ٹائل لگنی ساری پھر نیچے بھی ٹائل لگنی ابھی تو بہت سارا کام رہتا ہے بس آپ کی کتامن کی ضرورت آپ کی شرط کامن کی ضرورت یہ بھی کامن ہے ایسا تون پر لگنے نہیں نا تے بہت اچھے قسم دی مہنگی ٹائل لگنی یہ بھی دیکھیں یہ بھی جریاں لگنی جریاں لگنی جریاں لگنی اوپر سے وہ پانی ڈالیں گے پھر اس کو اوپر ٹائل لگنے ابھی تو ماشاءاللہ صبح انشاءاللہ اپنے مستری لگنے دیں ایک کام جائے دو مستری اور آرہے سبح انشاءاللہ ایک کام کرنے صبح تو یہ ستونہ در کام شروع ہو رہے تے تقریبا اسی دو دن ٹھہر کے اسی مستر دی واسدے اور پیلہ لہنے واسدے جانا ہے شایوال کچھ ساتھی انہیں محبت کی تھی انہیں نے کہا اسی کیا بھی تو ساڑھے نال چلو جا کے اپنی محبت دی نال تزاوک شاوک دی نال تامن دی نال یعنی جو دل چاوے مستر دی مستر دی سارا کام ماشاءاللہ انشاءاللہ ہو جائے گا ساتھی انتامن محبت ماشاءاللہ ابھی سارا تقریباً کام رہتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ نیچے نیچے ساری ٹائل لگنی ہے اور نیچے بھی لگنی ہے باہر کا بھی ابھی کام کافی رہتا ہے کافی کافی سہر مارے کمرے بھی رہن دی باہر جائے مستر دے تو چلو استاد جی وہ بھی ہمیں دکھا دیں ہاں وہ آؤ دکھائیو ماشاءاللہ یہ تو کام خوبصورت ہو گیا اچھا ہو گیا تو ادھر سے اچھا لگ رہا ہے خوبصورت لگ رہا لیکن اندر کام نیم کام اندر کا ایسی طرح دل ہے کہ اس سے طرح کام اندر مسجد ہو جائے ماشاءاللہ کیس تو زیادہ خوبصورت اسی کرانا چاہنے ایتم حالی تن دروازے آلی مسجد ہے تو پھنش دو 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 دروازے اور بانیان کے سیڈا تھے پھنش دروازے مسجد بان جائے گی ماشاءاللہ کمرے حالی تکر نام مکمل نہیں اندر کام بھی آپ پہ کروانا ہے حالی تکر جی ماشاءاللہ جس طرح وہ دروازے ساتھ ساتھ لگے ہوں اس طرح کہ ایک دروازہ ادھر لگنا ہے اور ایک دروازہ دوسری سائیڈ پہ لگنا ہے ابھی مثلا مسجد آدھی آدھی مطلب کہ اس کے جو ہے کہ ادھر نمازی نماز پڑھ دے رہیں گے بچے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں نمازی ماشاءاللہ تعداد کافی ہے نمازیاں دی جمعہ دے باستے ماشاءاللہ باہر اللہ سارا ہے فرش کل پور ایسی ماشاءاللہ جمعہ دے نماز باستے ماشاءاللہ لوگ دور درازتو بھی آن دے ماشاءاللہ باہر جڑے گردو نماز جنہیں پینٹ دیں چھوٹیاں مسجدیں اے بڑی مسجد ہے جامعہ مسجد اس مسجد تا نام ہے یا رسول اللہ جامعہ مسجد یا رسول اللہ ماشاءاللہ بہت پیاری مسجد ابھی دیکھیں جی ادھر جو نیچے ہے فرش ہے اس کے اوپر بیٹھائل لگنی ہے اور جو وہ آگے ایک براندے نظر آ رہے ہیں ادھر بچے پڑھتے ہیں ابھی بچے پڑھتے ہیں بلکل اس میں بھی کام کافی ہونا ہے سردی اس واسطے بچے ادھر پڑھتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ مسجد اندر ماشاءاللہ درخت بغیرہ بھی لگائے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ درخت بھی لگے ہیں ہمیں اسی یہ نہ دی انہوں نے کہا ہے کٹائی کر دیتی سردی دی وجہ تو ماشاءاللہ ایٹا ستوائیہ نے اس واسطے دو تین بات دی اور ضرورت ہے ماشاءاللہ ابھی دو بات بنے ہیں دو تین باتوں کی تقریباً تین بات اور بنا دیجئے ہاں جی تاکہ پھر جو نمازیوں دا حجوب زیادہ ہوندہ ہے نا اس وقت تھوڑے نئے بات بلکل ماشاءاللہ نمازیوں نے انتظار کرنی پہن دی پھر نماز دا ٹائم قریب ہو جاندہ ہے ماشاءاللہ اللہ پاک تفریق دے گا اور اسی امید بھی کرنے ہیں کہ جیلے ساتھ ہی تو آڑینا اٹیج نے تو آڑینا محبت کردیں اگے بھی ہاں جی انشاءاللہ اپنی مسجد پاک دین آرہی محبت فرمان گے ضرور انشاءاللہ اسی توقع رکھنے ہیں بڑی امید رکھنے ہیں اللہ پاک انہوں ادھا بہت بڑا عجل عظیمت تا فرمائے گا اور اس کارے خیر چار بڑھ کے سارے دوست پائیسہ ملان گے انشاءاللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ استاد جی ایک گل اور کرنے توڑا اسی روزانہ دعا کرنے اپنے بہن بھائی انشاءاللہ بہن بھائی کافی ساڑے پریشان ہوندے کرنے میں چاہی دی کوئی کہ مطلب کے کنات کوئی پریشان نہیں ہوندے گریلو معاملات بگڑے ہوندے رشتداری بچیاں مسئلہ بن جاندے بیسے بھی ساڑا ایک شرور ہونا چاہی دا بلکہ ہر مسلمان حدیث پاک ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جدو بھی تسی دعا منگو سب تو پہلے تمام مومنین واسے دعا مگنی چاہی دی تمام مسلمان بھائیان واسے دعا مگنی چاہی دی اوہی دعا تو اڈی اللہ دی بار گا پھر جدو تسی اپنے آقوچ دعا منگو گے اللہ پاک تو اڈی اس دعا انہوں رادہ نہیں کرے گا بلکہ قبول فرمائے گا ماشاءاللہ تمام مسلمان بھائیان واسے سب پہلے دعا کرنی چاہی دی بیمارہ واسے دعا کرنی چاہی دی جیدے ساڑھے مسجد دینال تعاون کر دینے ساڑھے دین دینال جیدہ محبت فرما دینے جیدے لوگ انہوں دینے واسے سب ضروری دعا کرنی چاہی دی خصوصی دعا کرنی چاہی دی تو انشاءاللہ اسی وعدہ کرنے ہاں سی انہوں بھائیان واسے انشاءاللہ دعا بے شامل کران گے ہاں جی انشاءاللہ تو افتاد جی میں ایک اور جاندے جاندے تو اڑھے کوئی مختصر دعا کرواماں گا اپنے جتنے وی ساڑھے لوگ پینڈ بھائی ساڑھے دیکھ رہے ہیں دیس پر دیس تو جتو ہی دیکھ رہے ہیں انہوں واسے دے اپنی تھوڑی جی نا مختصر دعا کر دے انشاءاللہ تاکہ سانو اپنی جڑیانا دعا کرام دی ضرورت نہ پولے ماشاکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد النبی رمی و علیہ و اصحابہ و بارک وسلم الحمدللہ رب العالمین و العاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلین و علی تجیبین الطاہرین الہ العالمین پیارے اللہ کریم کے ساتھ انہوں نے یہ دغو دو فرمائی ہے کہ اللہ کریم ان کی محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمال ہے اور جو بھائی اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں جو بہنیں ہماری اس کے ساتھ محبت کرتی ہیں جو تمام جو ان کے اس ویڈیو کو دیکھنے والے ہیں ان کے ساتھ پہلے بھی ان کا تعلق ہے اچھا تعلق ہے کہ اللہ ان کی اس محبت کو مزید اس میں رحمت برکتے نازل فرما اور ان کی کاروبار میں رحمت برکتے نازل فرما اور اس بھائی نوجوان کو اللہ کریم ہمیشہ ہمیشہ لئی دین مصطفیٰ پر چلنے کی توفیق اطاف فرما اور دین مصطفیٰ کا صدقہ ان کی نیک جائز تمناوں کو پورا فرما ان کی تمام مشکلات کو آسان فرما ہمارے تمام چینلز کو دیکھنے والے پائیوں کے حال پہ محبانی فرما ہماری ان بہنوں کے حال پہ محبانی فرما یا اللہ کریم ان کی دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر دن دگنی اور لا چگنی ان کو ترقی عطا کامیابی و کامرانی عطا فرما آمین بجاہ النبی لامین وصل اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلا آلہ واصحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الرحیم آمین جزاک اللہ تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے جو پین بھائی ہیں وہ اپنا حصہ ضرور ملائیں گے اگر کوئی بندہ محصہ نہیں ملا سکتا تو وہ اس ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو پورا دے کہ آگے شیئر کر دے تاکہ آگے جو صاحب حصیت جن کو اللہ تعالی نے دیا ہوا ہے ان تک پہنچ سکے اور وہ ہمارے ساتھ اس مسجد میں اچھے کام میں شریک ہو سکے شریک ہو سکے جزاک اللہ اللہ تعالی